اسلام علیکم میں شفیق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے والپیپر اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفرمیشن میں آپ کو دینے جاروں والپیپر کے حوالے سے اگر آپ والپیپر پلان کر رہے ہیں گھر میں لگانے کے لیے اس میں میں تین چیزیں آپ سے شیئر کروں گا نمبر ایک تو یہ کہ جب والپیپر لگانا ہے تو جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کی دیوار کہ جس دیوار پہ لگانا ہے والپیپر اس کی تیاری کس طرح کیوں نہیں چاہیے اگر اس کی پرپریشن ٹھیک نہیں ہے اس کی تیاری ٹھیک نہیں ہے دیوار کی سرفس ٹھیک نہیں ہے تو جتنا مرزی مہنگا والپیپر لگا لیں اس کا امپیکٹی نہیں آئے گا وہ کچھ عرصے بعد کیا ہوگا اس میں کچھ ببلز آ جائیں گے اس کے جو جوائنٹس ہیں وہ جوائنٹس کھل جائیں گے اور وہ سمجھ لیں کہ آپ کی ساری ایکسسائز ضائع ہو جائیں گے پیسے بھی ضائع اور ٹائم بھی ضائع سیکنڈ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو والپیپر ہے جو بھی کمپنی جب والپیپر ڈیزائن کر رہی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز بڑی کلیر ہوتی ہے کہ وہ کس پرپس کے لیے اسے ڈیزائن کر رہی ہے وہ بیڈ روم کے لیے ڈیزائن کر رہی ہے وہ لاؤنج کے لیے کر رہی ہے وہ لیونگ ایریا کے لیے کر رہی ہے تو اس کے ذہن میں بڑا کلیر یہ پیٹرنز ہوتے ہیں جس کے لیے وہ ڈیزائن کرتی ہے اب لگانے میں ہے یہ سیلیکشن میں ہے جیسے یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک لپسٹک ہے وہ ہنٹوں پہ لگتی ہے اسے کوئی بندہ ماتھے پہ لگا لے اسے کوئی بندہ روک تو نہیں سکتا کہ اس کی مرضی ہے اسی طرح جو والپیپر ہے وہ جس پرپس کے لیے بنایا ہے جس جگہ کے لیے بنایا ہے اگر وہاں پہ وہ لگے گا تو وہ سوٹ کرے گا اگر آپ رینڈم لیے گا شاپ پہ جائیں کوئی بھی چیز پسند کر لیں اور اسے آپ کہیں بھی لگا لیں وہ لگتا جائے گا لیکن اس کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا ایک تو یہ چیز آپ کو بتاؤں گا اور جو سب سے اہم چیز آپ سے شیئر کرنگا وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے دکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی پندرہ سو روپے میں پورے کمرے کا والپیپر لگوا لیں اس کی بھی آپ کو حقیقت بتاؤں گا کہ اس طرف آپ کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے جیسے آپ کو ملتا ہے کہ یہ لوٹ کا مال ہے یہ سیل کا مال ہے تو آپ کو ایک چیز تو بڑی کلیر ہونی چاہیے کہ مارکٹ میں کوئی بھی چیز سستی نہیں ہوتی چیز کے پیسے ہیں جس طرح کی کولیڈی ہے اسی طرح اس کے پیسے ہیں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی سستی چیز دے رہا ہے تو ایسے بالکل نہیں ہے اچھا اب سب سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ جب والپیپر لگانا ہے تو اس کی دیوار کی تیاری کس طرح سے ہونی چاہیے جیسے یہ ہے اس دیوار پر یہ والپیپر لگا ہوا ہے اب اس کے ساتھ والی یہ دیوار ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ والی دیوار ہے اب اس پہ اگر پلان کر رہے ہیں اس پہ والپیپر لگانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اس کی آپ کو سرفس نظر آرہی ہے سموتھ سرفس ہے اس کے لیے پراپر اس کی فلنگ ریکوائیڈ ہے کہ جیسے ایک عام جیسے پینٹ کرتے ہیں اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہ لگانا ہو تو یہ تیار ہے سرفیس اس کی یہ پینٹ ہوا ہے یہ ریڈی اس پر کچھ بھی نہ لگائیں تو بالکل اسی طرح نیٹ اینڈ کلین سرفیس اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے والپیپر کے لیے اور اس کے پیچھے جو فلنگ کرنی ہے فلنگ اگر ہلکے میٹریل کی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر جب والپیپر لگے گا والپیپر جیسے یہ والپیپر ہے اس کے پیچھے جو پیسٹنگ ہوتی ہے جس میٹریل کی وہ کافی ہارڈ ہوتا ہے تو وہ جب ڈرائی ہوتا ہے تو وہ ساری چیز کو جھگڑ لیتا ہے تو اگر فلنگ نے کمی ہوگی گھٹیا ہوگی کسی لو سٹینڈر کمپنی کی لگی ہوگی تو وہ کیا کرے گی کہ آپ کا والپیپر بھی حراب کر دے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے سرفیس پر آپ نے دھیان دینا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے سرفیس ٹھیک طرح تیار نہیں کی دیوار پوری طرح سے ڈرائی نہیں ہوئی اگر دیوار میں کہیں کہ نمی ہے ہلکی بھلکی تو آپ جب والپیپر لگانے کے لیے شاپ پہ چلے جاتے ہیں تو ان کا تو انٹرسٹ ہے انہوں نے تو اپنی چیز سیل کرنی ہے تو اسی طرح جو والپیپر لگانے والا بندہ ہے وہ جب آتا ہے وہ اسے دیکھ تو لیتا ہے observe کر لیتا ہے کہ دیوار ٹھیک طرح سے تیار نہیں ہیں بٹ اس کا بھی انٹرسٹ ہے وہ تو بزنس انٹرسٹ ہے کوئی بھی اپنا ٹائم زائر نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے پھر ان کی بھی کوشش ہوتی ہے جس طرح کی تیار دیوار ملی اس پہ وہ اپلائی کر دیتے ہیں تو ایونچلی کیا ہوتا ہے کہ سفر وہی بندہ کر رہا ہوتا ہے جو یہ ساری ایکسرسائز سے گزر رہا ہوتا ہے تو یہ جو پہلا سٹپ ہے اس کا والپیپر کے حوالے سے اس پہ آپ کو سب سے زیادہ توجہ کرنی ہے کہ اس کی جو سرفیس ہے جہاں پہ آپ پلان کر رہے ہیں دیوار پہ والپیپر لگانے کا اس پہ سب سے زیادہ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اچھی نیٹنٹ ٹین تیار ہو بلکل ڈرائی ہو وال اگر کسی والپر سی پیچ ہے تو اس کو بلکل چھوڑ دیں اس کے لیے اور بہت سے سلوشن ہے مارکٹ میں اس میں بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی نہیں ہے لیکن اس کے لیے ادھر سلوشنز ہیں پھر والپیپر اس کے اوپر اپلائی آپ نہ کریں اچھا آپ بات کر لیتے ہیں مارکٹ میں جب جاتے ہیں تو اتنی ورائٹی میں والپیپر سپڑے ہوتے ہیں تو آپ کو منیمم منیمم کس رینج والا والپیپر لگانا چاہیے تاکہ آپ اگر لگاتے ہیں تو اسے انجوائی بھی کر سکے کچھ حرسے کے لیے تو اگر وہ نکمہ ہوگا گھٹیا ہوگا تو وظائر ہے کہ کچھ حرسے کے بعد والپیپر خراب ہو جائے گا تو مارکٹ میں جو آپ کو ملتی ہیں چیزیں وہ ہزار پندرہ سو سے لے کے دوہزار پچیس سو پینتیس سو پینتالیس سو اس طرح اوپر رینج ہیں چائنہ کورین مختلف طرح کہ وہ ملتے ہیں آپ کو والپیپر تو منیمم جو آپ کو جانا ہے لوٹ کا جو مال ہے جو ہزار پندرہ سو پر ملتے ہیں اس پہ تو آپ کو بالکل نہیں جانا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس پیپر کی لائف تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے جو نئی سیل اوٹ کسی وجہ سے ہو پا رہے ہوتے تو وہ پھر وہ سیل کے نام سے وہ سستہ بیجتے ہیں تو اس لئے اس پہ تو آپ کو بالکل نہیں جانا اچھا ابھی بات کر لیتے ہیں کہ دیوار پہ ہمیں کس طرح کا والپیپر لگانا چاہیے اس کی کلر سکیم کس طرح سے چوز کرنی چاہیے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ڈارک والپیپر لگاوا ہے اچھا اس طرح کا اگر ڈارک میں آپ نے جانا ہے تو یہ اسی صورت میں جانا ہے جب آپ کا ایریا زیادہ ہے اگر چھوٹا ایریا تو اس پہ اتنا ڈارک لگائیں گے تو وہ بلکل اس نے گھٹن سی پیدا کر دے گا وہ کمرے کا اور سائز چھوٹا کرے گا اور سیکنڈ اس کے اوپر کچھ بھی اپلائی کریں گے اس کا ایمپیکٹ ہی نہیں آئے گا اس کی بجائے اگر جس طرح یہ ہے اس طرح کی لائٹر ٹون میں اگر جائیں گے جو آپ کی وال کا کلر ہے اسی بیس کلر اگر وہی آپ چوز کرتے ہیں تو اس طرح کا وال پیپر لگائیں گے اگر تو اس کا ایمپیکٹ زیادہ آئے گا وہ کمرے کے سائز بھی کھلا کھلا لگے گا اور سیکنڈ اس پہ کوئی بھی لائٹ لگائیں گے اس کا بھی ایمپیکٹ آئے گا اور اس پہ اگر کوئی آپ پوٹریٹ لگاتے ہیں کچھ بھی ایڈ کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی لک دے گا ریدر دن کہ آپ بہت زیادہ ڈارک لگا لیں تو ڈارک پھر ہر چیز کو ڈل کر دیتا ہے اچھا اگر بات کریں کہ وال پیپر لگانا کس دیوار پہ چاہیے دیوار کو چوز کس طرح سے کرنا اس پہ ڈیٹیل میں تو میں سپریٹ ویڈیو بناوں گا کیونکہ یہ کافی ڈیٹیل والی چیز ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دیوار پہ آپ کی سب سے پہلے نظر پڑتی ہے جس کو آپ پرمننٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے بیڈ روم ہے تو اس میں تینوں دیواروں کی وجہ کسی ایک وال پہ لگائیں جس سائٹ پہ بیڈ آ رہا ہے اور اسی طرح ٹی وی لاؤنج اور لیونگ ایریا میں آپ کسی ایسی وال کو دیکھیں جہاں پہ سب سے پہلے نظر پڑتی ہے اس کو پرمننٹ کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کا پسند ہے یہ ہوگی پسند ہے تو لائک کر دیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ